دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو جب سے ہم نے اس چینل پر ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے ہم ہر ویڈیو میں آپ کے لئے محنت کرتے ہیں تاکہ آپ کو نئی جگہوں اور دنیا کے ان پسی پردہ حقائق کے بارے میں بتا سکیں جنہیں آپ پہلے بہت کم جانتے ہیں اسی لئے تمام دوست اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے دوستو تامل نادو بھارت کے جنوب مغربی حصے میں واقعہ ایک ریاست ہے جہاں پر تامل نسل کے لوگ آباد ہیں اور پچھلی کئی دہائیوں سے یہ لوگ بھارت سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ریاست قدیم تاریخ، فنون لطیفہ اور ثقافت کے لحاظ سے دگر بھارت سے مختلف ہے دوستو اسٹیٹ کو دی لینڈ آف ٹیمپلز بھی کہا جاتے ہیں یہاں پر قدیم اور کچھ نہائیتی خوبصورت سائل سمندر موجود ہیں دنیا کی قدیم ترین تحریریں یہاں سے دریافت کی جا چکی ہیں تامل نادو میں ایک گمشدہ شہر بھی موجود ہے جس کا آج دن تک سراغ نہیں لگایا جا سکا یہ انڈیا کی غریب ترین سٹیٹس میں سے ایک ہے تامل لاتینی کے بعد دنیا کی قدیم ترین زوبان بھی کہلاتی ہے بھارت کی یہ سب سے بڑی انڈسٹریل سٹیٹ ہے دنیا کے سب سے خطرناک جلکٹو نامی کھیل کے قدیم مقابلے یہاں پر منقد کیے جاتے ہیں اسی طرح کی بہت ساری معلومات اس ویڈیو میں شامل ہیں اس سٹیٹ کا کل رقبہ ایک لاکھ تیس ہزار اٹھاون سکیر کلومیٹر جبکہ آبادی بہتر لاکھ نفوس پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ سے یہ انڈیا کی چھٹی اور رقبے کے لحاظ سے گیارمی بڑی سٹیٹ ہے تامل نادو کے لفظی مطلب ہیں تامل لوگوں کی سرزمین چنائی اس ریاست کا کیپیٹل ہے دنیا کی قدیم ترین زبان لاتینی ہے مگر اب لاتینی زبان کا استعمال نہیں کیا جاتا اس لیے اب تامل دنیا کی قدیم ترین زبان کہلاتی ہے انڈیا میں بینکنگ سسٹم کی سب سے پہلے شروعات تاملز نے کی تھی میانمار میں موجود چاول کے کھیتوں کا ایک تہائی مالک تامل نادو ہے کچھ سال پہلے تامل نادو برما اور سری لنکا کے ساتھ اپنی معاشیت بڑھانے کے لیے چاولوں کی تجارت کیا کرتا تھا اس طرح تامل نادو کا چاول یورپ تک برائے راست برامت کیا جاتا تھا یہاں پر گندم کی بجائے چاول زیادہ مقدار میں اگائے جاتے ہیں اسی طرح یہاں کے باشندوں کی پسندیدہ خوراک بھی چاول ہے چاول کے ساتھ کیلہ یہاں پر بڑی تعداد میں برامت کیا جاتا ہے تامل نادو اسی اشاریہ تین فیصد شرع تعلیم کے لحاظ سے پورے انڈیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے یہاں پر موجود تمام سرکاری اور غیر سرکاری سکولوں میں انگلش میڈیم تعلیم دی جاتی ہے اس ٹیٹ میں دنیا کی قدیم اور خوبصورت کلرفل مندر موجود ہے ان ٹیمپلز کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے یہاں پر موجود مندروں کی تعداد تیس ہزار سے زائد ہے تامل نادو بھارت کے جنوبی حصے میں واقع ہے اس کے مشرق اور مغرب میں خلیج بنگال اور بیرہ ہند موجود ہے جبکہ ایک طرف سری لنکا موجود ہے میان مار کی سراد بھی تامل نادو سے دیکھی جا سکتی ہے تامل نادو کے کیپیٹل چنائی میں دنیا کا قدیم ترین چھے کلومیٹر اربن سائل سمندر موجود ہے تامل نادو میں بھارت کی سب سے بڑی سپننگ انڈسٹری موجود ہے یہاں کی چمڑے کی سنت بھی کافی زیادہ مشہور ہے جبکہ انڈیا کے چمڑے کی ضروریات کا پچاس فیصد تامل نادو سے حاصل کیا جاتے ہیں ہندوستان کے مشرقی اور مغربی گھارٹس تامل نادو میں آ کر ملتے ہیں یہ جنگلات اب یونیسکو وائلڈ ہیریٹیڈ سائٹ کا حصہ ہیں یہاں پر بہت سارے قیمتی درختوں اور جانوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں تامل اسٹیٹ کی اوفیشل زبان ہونے کے ساتھ سیری لنکا اور سنگاپور کی بھی اوفیشل لینگویج ہے اس کے علاوہ یہ زبان ایفریقہ ملاشیا اور مریشس میں بھی بولی جاتی ہے چنائی میوزک اینڈ ڈانس فیسٹیول یہاں کا میجر فیسٹیول ہے جو کہ ہر سال منایا جاتا ہے دو ہزر گیارہ کی مردم شماری کے مطابق تامل نادو کا شمار بھارت کے گنجان آباد ترین خطوں میں ہوتا ہے تامل نادو میں غربت بھارت کی کل غربت کی سطح سے بھی زیادہ ہے جس لحاظ سے یہ بھارت کی غریب ترین ریاست بھی ہے کرالہ کے بعد بھارت میں دوسرے نمبر پر شرع امواد تامل نادو میں ہے تامل نادو کاروباری لحاظ سے بھارت کی ایک بیترین ریاست ہے ماضی میں یہاں پر فرقہ ورانہ مذہبی نسلی یا بائیں بازو کی انتیاب پسندی جیسے مسائل کم تھے لیکن حالیہ کچھ دہائیوں کے دوران ان میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ تامل نادو میں بھارت سے آزادی کی کوشش بھی کی جا رہی ہے سیری لنکا اور بھارت میں موجود تامل نسل کے لوگ دونوں ممالک سے علیدہ اپنی ایک خودمختار سٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں دریائے کاویری کرناٹکا سے نکل اور خلیج بنگال میں شامل ہونے سے پہلے تامل نادو سے ہو کر جاتا ہے یہ دونوں پڑوسی ریاستے ہیں اس لیے ان کے درمیان دریائے کاویری کے پانی پر تنازہ چل رہا ہے اگرچہ انیسویں صدیق کے دوران دونوں ریاستوں کے درمیان پانی کے مسئلے کا حل بھی نکالا گیا مگر میٹھے پانی کی ادم دستیابی اور کام بارشیں ہونے کی وجہ سے یہ دونوں ریاستے ایک بار پھر پانی کے مسئلے پر جگڑنے لگی ہیں تامل نادو کا شمار بھارت کی انڈسٹریل سٹیٹس میں ہوتے ہیں آٹوموبائل، ڈیزل انجن، سیمٹ، شیگر فرٹیلائزر، کیمیکل، ٹرانسفارمر اور کاغذ یہاں کی بڑی سنتیں ہیں جبکہ منفیکچرنگ انڈسٹری میں ریلوے انجنز اور ہیوی ویکل بڑی انڈسٹریز ہیں اس کے علاوہ قدرتی وسائل میں بھی یہ ریاست بہت امیر ہے یہاں پر پائے جانے والے قدرتی وسائل میں لوہا، چونہ اور مائیکہ سرے فیرست ہیں جلکٹو یہاں کا سب سے بڑا تیوار ہے یہ ایک بیلوں کا کھیل اور تیوار ہے جلکٹو کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کھیل دوہزار پانچ سو سال پرانا ہے اور یہ تامل ثقافت کا ایک لازمی جزو ہے دوہزار چودہ میں بہارتی سپریم کورٹ نے اس کھیل پر پابندی آئید کر دی تھی اس کھیل کے دوران کئی دفعہ لوگ بیل کو کابو کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ تو بیٹھتے ہیں رام نات سوامی مندر کے رنگین کوریڈور کو ہندووں کا مقدس ترین مندر سمجھا جاتا ہے اس کو دیوتا شیو کا گھر بھی سمجھا جاتا ہے یہ دنیا کا طویل ترین کلورفل مندر ہے اس کی لمبائی 3850 فٹ ہے تامل نادو کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر سنگم دور جنوبی ہندوستان کا شاندار اور ثقافتی ورثہ ہے جو موجودہ تامل نادو، کرالہ، اتر پردیش اور کرناٹکہ کے کچھ حصوں تک پھیلا ہوا ہے سنگم سلطنت کا دور تیسری صدی قبل از مسیح سے لے کر تیسری صدی اسویں تک ہے سنگم دور کے سینکڑوں شائروں کی نظموں کا ایک مجموعہ ہے کرونہ وستہ کی تامل تاریخ کی لحاظ سے 1336 سے 1640 اسویں تک تامل نادو کا سنہری دور تھا جسے وجہ نگر کہا جاتا ہے وجہ نگر اب تک تامل تاریخ کی سب سے امیر سلطنت ہے 1565 اسویں کوتلی کوٹا کی لڑائی میں دکن کی سلطنتوں سے شکست کے بعد وجہ نگر کا خاتمہ ہوا 1956 میں ریاستی تنظیم نو کے دوران اس ریاست کے بہت سارے علاقوں کو الگ کر کے دوسری ریاستوں میں شامل کر دیا گیا تامل نادو کو بطور ریاست 14 جنوری 1979 کو وجود میں لائیا گیا یہاں کی قانون ساز کونسل کو 1986 میں ختم کیا گیا اکثر مقامی کہانیوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ تامل نادو کا ایک ایسا شہر بھی ہے جو دنیا کے نقشے سے اچانک غائب ہو گیا جس کا آج دن تک کوئی سراغ نہیں مل سکا اس سٹیٹ کی سائلی پٹی کی لمبائی 1076 کلومیٹر ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو انڈین سٹیٹ تامل نادو کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ٹوٹر اور ویٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں شکریہ